اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انڈرائیڈ سٹوڈیو کا فرسٹ جو ہے اس کا ٹیٹوریل وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں گے کہ انڈرائیڈ سٹوڈیو کے اندر ایپس کی ڈیویلپنگ کیسے کرتے ہیں اور ایپس کے اندر آپ جاوہ کوڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کا ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں موبائل کے مطالب اور انڈرائیڈ سٹوڈیو کے لیے بھی کافی ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ابھی تو انڈرائیڈ سٹوڈیو کے لیے میں نے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے یعنی کہ ایک اولڈ ورڈن تھا انڈرائیڈ سٹوڈیو کا تو 2029 میں نیو ورڈن لانچ کیا ہے اس کی کنفیگیشن وہ سارا کچھ میں نے اس ویڈیو کے اندر بیانا بتایا ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے انڈرائیڈ سٹوڈیو کو انسٹال کرنا کیسے تو وہ بھی میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں سے یاد دیکھ کر انڈرائیڈ سٹوڈیو کو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ابھی دو ویڈیو میں نے انڈرائیڈ سٹوڈیو کی جو اینا کیریئٹس دی ہوئی ہیں وہاں سے دیکھ کر آپ جو اینا انڈرائیڈ سٹوڈیو کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں تو آج ہم اس کا فرسٹ جو پروجیکٹ ہوگا کہ انڈرائیڈ سٹوڈیو کو ایپس کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس کے جو مکمل ایپس کے ہوتے ہیں وہ سارا جو اینا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا موٹیفکیشن مسئول ہو سکے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کو شک کریں گے کہ آپ کو مکمل جوئینا ایمنٹس باکس میں بھی اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں آپ کو بتا سکیں تو ریسے بھی ہمارے اس ٹائم جوئینا اس ٹائمیل کے اوپر چار ٹاپک ہیں کہ موبائل رپیرنگ کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا سلوشن گوگل کا آن لائن اگنیم کمپلیٹ گائیڈنیسز کی انڈرائیڈ سٹوڈیو کے کمپلیٹ کوسس انڈرائیڈ ایپس کی دولپمنٹ تو اس کے بعد یوٹیوب چینل کی کمپلیٹ گائیڈ کے یوٹیوب کا چینل کیسے کرتے ہیں اور یوٹیوب کے لیے تھم نیل کیسے بناتے ہیں تو موبائل کے لیے بھی کافی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان کے ہارڈ ویر کے مطلق سافٹ ویر کے مطلق ریک سافٹ ویر تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مکمل شیئرنگ کر سکیں تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈرائیڈ سٹوڈیو کو فرسٹ ایپ جو ایپ آپ نے کیسے کرنے تو انڈرائیڈ سٹوڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے انسٹالنگ کرتا میں نے جو اینا آپ کو ایک ویڈیو بنائی لیا اس کی میں پلیلسٹ جو اینا وہ بنا دوں گا وہاں سے آپ اس پلیلسٹ کو ایسیس کر کے آپ وہاں سے جو اینا تبطیب سے آپ ایپ ڈویلمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے ڈویلپر بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ ایک اچھی اپلیکیشن بنا کر آن لائن آن نہیں کر سکیں تو میں نے ابھی یہ جو اینا انڈرائیڈ سٹوڈیو انسٹال کیا ہوا ہے اپنے پیسی کے اندر اپنی جو انڈرائیڈ سٹوڈیو کا تو یہ میری وینڈو ایٹ بھی 32 ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنی انڈرائیڈ سٹوڈیو کا جو ساپپیر ہے اس کو رن کر دیتا ہوں کیونکہ رن کرنے ہی میں ٹائم لگتا ہے تو ابھی یہ انڈرائیڈ سٹوڈیو کا میں اس کو ڈیسٹاک کے اوپر بھی رکھ سکتا تھا لیکن میں نے یہ دیا اسی کے اندر رکھا ہوا ہے اپنی جو انڈرائیڈ سٹوڈیو کا فولڈر ہے تو وہاں سے اس کی میں ایکسی کو رن کروا گیا تو ابھی یہ میرا سافٹر میں نے ڈبل پلک کر کے اس کو رن کر دیا ہے جب تک یہ رن ہوتا ہے تو میں آپ کو سسٹم کی سپیسیفکیشن جو ہے نا وہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کیٹاگری کا جو ہے نا سسٹم چاہیے تاکہ آپ انڈرائیڈ سٹوڈیو کو آپریٹ کر سکتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو انڈرائیڈ سٹوڈیو کی آپریٹنگ کے لئے کم سو کم چار جی بی ریم چاہیے اور اگر زیادہ ہو جائے لیکن جتنی زیادہ ریم ہوگی اتنا اچھا یہ ورک کرے گا اگر آپ ریم کم کرتے ہیں چار جی بی سے تو یہ مشکل ہی ہے کام کریں لیکن میکسیمم جو ہے اس کے لئے آپ کو چار جی بی ریم چاہیے چار کی بی جائے آپ آٹھ کر لیں یا سولہ کر لیں تو یہ فٹا فٹ جو انا کام کرے گا تو ابھی یہ جب ہم انڈرائیڈ سٹوڈیو کو لانچ کرتے ہیں تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے جو انا وہ اپن ہو جاتی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آگے اس کا پروجیکٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں چار پانچ آپشن آ جاتے ہیں چھے اس کے جیسا کہ سٹارٹ نیو انڈرائیڈ سٹوڈیو پروجیکٹ اوپن اینی ایکسٹینشن انڈرائیڈ سٹوڈیو یہ فرسٹ والا جو ہے نا اس کو آپ اگر فرسٹ آپ اپلیکیشن ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ نے سٹارٹ اے نیو انڈرائیڈ سٹوڈیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس سورس کوڈ ہیں یا کسی اپلیکیشن کو آپ اس کے اندر ایکسٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ دوسرے والا اپشن یوز کرنا ہے اوپن اینی ایکسٹینشن انڈرائیڈ سٹوڈیو پروجیکٹ چیک آؤٹ پروجیکٹ فروم ورجن کنٹرول پروفائل اور ڈی بگ اپس امپورٹ پروجیکٹ گریڈل یہ سب چیزیں ہیں امپورٹ اینی انڈرائیڈ کوڈ سمپلی اگر آپ کے پاس کوڈس ہیں تو ان کو آپ امپورٹ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ آپ نے استعمال کرنا ہے اور کسی نے کون سا کوڈ استعمال کیا اس کی مکمل انفرمیشن میں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے بسکس کریں گے انشاءاللہ آج ہم آپ کو فسٹ پروجیکٹ کرنا بتائیں گے کہ اس کو کیسے آپ نے کریئٹ کرنا ہے اس کی کنفیگر کیا ہے تو ابھی میں سٹارٹ اے نیو انڈرائیس ٹوڈیو پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی میں کلک کروں گا اس کی یہ نیو انڈرائیس جانا اوپن ہو گئے تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک نو ایکٹیوٹی ہے اس کے بعد بیسیک ایکٹیوٹی ہے اس کے بعد ایمٹی ایکٹیوٹی ہے باتم نیو نیو ایکٹیوٹی ہے فراغمنٹری بیو مڈھول ایکٹیوٹی ہے اس کے بعد فل سکرین ایکٹیوٹی ہے میکٹش ڈیٹیل فالوز اس کے بعد نیگٹیو گروھ ایکٹیوٹی اور پھر اس کے بعد گیگل میپ ایکٹیوٹی ہے ڈاغن ایکٹیوٹی ہے سکرول ایکٹیوٹی ہے اس کے بعد ٹیب ایکٹیوٹی ہے تو یہ سب ایکٹیوٹیز آپ جس طرح کی ایکٹیوٹی اسکمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ڈزائن بھی انہوں نے منشن کیے تو آپ یہاں سے ڈزائن دیکھ کر بھی آپ کس طرح کی ایپ ڈزائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی آپ اس کی ایکٹیوٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب ایکٹیوٹیز جو یہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہے انڈرائیڈ سوڈیو نے تاکہ آپ اگر کسی طرح کی ایکٹیوٹی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایکٹیوٹی کو آپ کیلئے کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو فرسٹ ایکٹیوٹی یہ ایمٹی ایکٹیوٹی ہے وہاں سے آپ کو سٹارٹ کروائیں گے اس کے اندر ایپس کو ہم دولپمنٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ٹوٹوریل جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے ان سب ایکٹیوٹی کا آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایکٹیوٹی کا کیا برک ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں اس کے اندر کون سے سورس کورڈ ہیں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی ہم جو اپنے لیے ہے جو ایمٹی ایکٹیوٹی ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر نیکس کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے آگے نیو ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کنفیگر یور پرچیکٹ تو آپ یہ فرسٹ میں دیکھ رہے ہیں می اپلیکیشن نیچے پیکیج نیم لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کی سیو لکیشن ہے تو کہاں پر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اور لینگویج کونسی یوز کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ جاوالا جاواب یوز کرنا چاہتے ہیں یا پورٹ لائن کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے آخر میں منیمم ایس ٹی کے ورڈن ایس ٹی کے ورڈن ہوتا ہے ایپی اے ورڈن جو یعنی کہ آپ کے فرم میں سپورٹ ہوئے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کون سا انڈرائیڈ ورڈن کا ایس ٹی کے یوز کرتے ہیں جیسا کہ فرسٹ میں فور پائنٹ زیو اس کا ایس ٹی کے چودہ ہے تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یور ایپ ورن آن ایپ نیکس میٹ ہنڈر آف ڈیوائسز یعنی کہ یہ ورڈن جو آنا ہنڈر پرسنٹ ڈیوائسز پہ برک کرتا ہے جیسے جیسے ہم چینڈ کرتے جائیں گے یہ بھی فور پائنٹ ٹی بھی ہنڈر پرسنٹ ورڈ کرتا ہے جیلی بین نائنٹی نائن پرسنٹ ایٹ پر ورڈ کرتا ہے اس کے بعد جیلی پینٹ ٹو ہے یہ نائنٹی پینٹ ٹو پہ کام کرتا ہے جس طرح جس طرح ہم چینڈ کرتے جائیں گے اس کی قبیسٹری جو آنا ڈیوائسز کی یعنی کہ یہ آپ کی جو اپلیکیشن آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کتنے پرسنٹ فون پہ رن ہوتی ہے یہ سب آپ کے سامنے جو آنا منشن کر دے گا کہ آپ کونسا ورڈ کرتے ہیں ایس ڈی کے اپی ای ورڈ کرتے ہیں آپ کا فون کن کن کیٹ ایس گری میں شامل ہو جاتا ہے جب ایس گری میں شامل کرتے ہیں تو آپ نائنٹی فور پوائنٹ ون پرسنٹ آف دوائسز پہ کام کرتا ہے یہ سب چیزیں جو آنا آپ نے اپنے حساب سے جیسا آپ منشن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دوائسز اتنے پرسنٹ رن ہونے چاہتے ہیں تو فی الحال میں اس کو جو آنا آئسکرین سینڈویچ پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنی اپلیکیشن کو ڈیزائن کرو تو وہ ہندر پرسنٹ فون میں جو آنا انسٹال ہو سکے تو اس کے بعد یہ فرس نیم ہوتا ہے آپ جو اپلیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں اس کا آپ نے نیم کیا ڈالنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کا پہلا ڈیلیٹ کر دینا ہے اگر آپ یہی پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے آپ ون ٹو تھری جو بھی یعنی کہ آپ پروجیٹ کرتے ہیں اس کو آپ فگر ڈال کے جو آنا کریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی فرس اپلیکیشن میں نے جو آنا مائی فرس اپلیکیشن جو آنا میں نے پہلا پروجیٹ کریئٹ کیا ہوا تو اس لیے مجھے اس کا نیم جو آنا وہ چینج کرنا پڑے گا تو ابھی میں جو آنا اس کا نیم چینج کر دیتا ہوں تو اس کے لیے فسٹ کیپٹل جو آگا وہ آپ نے بڑا رکھنا ہے یعنی کہ کیپٹل جو ہے نا پہلا لفظ اس کا بڑی اے بی سی میں آپ نے رکھنا ہے تو اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں رانہ ایپس آر میں نے بڑا کیپٹل بڑا ڈال دیا ہے آگے میں چھوٹا لکھنا چاہتا ہوں چھوٹا لکھ سکتے ہیں بڑا لکھنا چاہتے ہیں آپ نے بڑا لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے ویڈ آؤٹ سپیس لکھنا ہے اگر سپیس لانیں گے تو یہ آپ کا کام نہیں کرے گا تو ابھی میں رانہ ایپس کر دیتا ہوں فسٹ ہمارا جو پرجیکٹ ہوگا رانہ ایپس کے نام سے ہوگا تو یہ میں نے رانہ ایپس کے نام سے اور اب یہاں پر پیکج نیم پہ آ جاتے ہیں تو پیکج نیم کے پہلے میں ڈاٹ کام لگانا ہے ڈاٹ کام کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کا نام ڈالنا ہے تو یہاں سے لکھا بھی ہوا ہے ویسے ڈاٹ کام ایکسپلین ڈاٹ رانہ ایپس آ گیا ہے تو میں یہاں پر ایکسپلین ڈاٹ کو ایک مطبع پڑھ گیتا ہوں کوٹی پھین کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو فیکش کر دیتا ہوں اگر آپ کیٹر رائم اچھی ہے نیت کی سپی amiga اچھی ہے تو یہ ٹائم نہیں لے گا لیکن انڈرائی سکوڈیو فسٹ اپلیکیشن جب آپ رن کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا ٹائم لیتا ہے آپ ریٹ کرتے ہیں آپ نے جلدی نہیں کرنی کہ جب فسٹ آپ اپلیکیشن کا پروجیکٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائلز ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں گریڈل بلز ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد اپس کے جو اندر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جاوا ایکٹیویٹیز مین ایکٹیویٹیز یہ سب جو پہلے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے شارٹ کوڈ ہوتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے تو پھر اس کا جو پریویئیس آپ کے سامنے شو ہوتا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہ فائل اپننگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو جیسے ہی یہ فائلز اپن ہوتی ہیں تو اتنی دیر ہم ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت جو اندرائیڈ کر دیتے ہیں اندرائیڈ سوریو کے لئے تاکہ آپ کو سمجھ لگ دیں کہ آپ نے اندرائیڈ سوریو کو جو انہا اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ سب چیزیں جو انہا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہمارا جو انہا گریڈل بھی انسٹالوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اتنے انڈرائیڈ سوریو کا مکمل جو انہا پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن انڈرائیڈ سوریو کی اس کا ٹیکیج مین کیسے چینل کرتے ہیں اس کے ٹیک رونگ کیسے چینل کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایکن کیسے چینل کرتے ہیں اگر آپ اچھی اپس کو ایپس کریں گے لوگ فسان کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھا اپلیکیشن بیزائل کرتے ہیں اگر اچھی اپلیکیشن ہوگی تو آپ کی اچھی خاصی اپلین بھی ہوگی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اچھا وہ پروجیکٹ کریں گے لوگ اسے دیکھیں گے استعمال کریں گے تو اگر لوگ استعمال کریں گے آپ اپلیکیشن کے اوپر ایڈز لگا سکتے ہیں تو وہ مکمل جو انا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ ایڈ کیسے لگا سکتے ہیں ایڈ موب کا مکمل گوگل کی ارننگ کیسے ہوتی ہے یہ مکمل سورس کو جو انا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ ایک اچھی ڈوائلپمنٹ کر کے آپ اپلیکیشن کو لانچ کر رہے ہیں لانچ کرنے کے بعد آپ ایڈز کو لگائیں اس میں ایڈ کو لگانے کے بعد آپ ارننگ کر سکیں گے یہ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ابھی یہ میرا گریڈل بلیڈز ڈانلوڈ ہو رہا ہے اس کی ایکٹیوٹیز ڈانلوڈ ہو رہی ہیں تو اتنی دیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ایک ایپس کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ کریئٹ کرتے ہیں تو جیسے کریئٹ کرتے ہیں یہ آپ کی فرسٹ ایکٹیوٹی مین ایکس ایمل آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی مین جاوہ ایکٹیوٹی یہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مین ایکٹیوٹی ایک سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا آپ کا ایک ایک ڈیزائن ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اس کا پیلٹ ڈیزائن بناتی ہیں تو ڈیزائن میں آپ کو سمپلی جو ہے نا سمپل زبان میں سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک یعنی کہ جسم ہے ایکٹیوٹی مین ایکس ایمل جو ہے نا اس کی ایک جسم ہے اور جسم کے اندر روح ہوتی ہے روح یہ جو آپ کی مین ایکٹیوٹی جاوہ ہے یہ اس کی روح ہے جب آپ مین ایکٹیوٹی کو کر لیتے ہیں تو اس کو اپریٹ کروانے کیلئے جو ہے نا مین ایکٹیوٹی جاوہ جو ہے نا وہ برک کرتا ہے جس سے آپ اس کو اپریٹ کروا سکتے ہیں خالی ڈیزائن سے تو آپ کا اپلیکیشن کام نہیں کرے گا جب تک آپ جاوا کوئی کام نہیں کریں گے جاوا کے ساتھ اس کو اپریٹ نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک جسم ہے جسم کے اندر آپ روح کو جیسے استعمال ہوتی ہے اسی طرح جو ہے نا جاوا مین ایکٹیوٹی جاوا جو ہے نا اس کی روح ہے اس کو روح کو جو ہے نا وہ کام کرواتی ہے نہیں کرتا ہے کہ اس کو مکمل اپریٹ کرواتا ہے اگر آپ کسی چیز پرکلک کرتے ہیں تو میingo اکٹیوٹی جوا جو ہے اس کو اپریٹ کرواتی ہے سمجھ لیں کہ اس کو مکمل اپریٹik جو ہے نا وہ جاوا کرواتا ہے ایکٹیوٹی اسکا ڈزائن ہے ایکٹیوٹی مین ایک ایرس ایمن کا ڈزائن hvad جو ہنے اکٹیوٹی جوا جو ہے نا اسکا آپریٹ کرواتا ہے تو ابھی ہمارا جو ہے نا سورس کود اس کے ڈانلوڈ ہو رہے ہیں گریڈر بیلٹ کے تو اس کی مکمل جو ہے نا میں فلحال آپ کو اس کی ایکٹیوٹیز مین ایکٹیوٹیز اور مین ایکٹیوٹیز جاوا کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھائے گا کیونکہ اگر میں اس کو مکمل پروجیکٹ کو کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے آدھے گھنٹے بھی ہو گی تو اس طرح بور بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک کام کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں تو اس طرح بور ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شورٹ ٹائم میں جو ہے نا اس کی ویڈیوز کریئٹ کریں گے تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بے سٹیپ پروجیکٹ کی جو ہے نا اس سمجھ لگ سکے کہ آپ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیسے کر لیا اور آپ کہاں سے کس چیز کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں یہ مکمل جو ہے نا اس کا ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو اب یہ ہمارا جو گریڈل بیلٹ ہے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پکایا ہے کہ جب آپ فرسٹ کریں گے اس کا تو فائلز ہوتی ہیں گریڈس بیلٹ کی اس کا پیچھے مین اپڈیٹ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ سارا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو اس پر ڈاؤن لوڈ ہونے کے لئے اس کو ٹائم لگ دیتا ہے تو ابھی ہمارا یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہاں پر اس کا آ جاتا ہے فائل پر آپ جیسے کلک کریں گے اگر کوئی نیو پرجیکٹ کلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ فائل پر کلک کریں گے تو نیو پر آکے آپ نیو پرجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد انپورٹ پرجیکٹ اگر آپ کے پاس اپلیکشن ہے تو اس کو آپ وہاں سے اپنے سسٹم کے اندر سے جو ہےنا اس انڈرویٹ رومیوں کے اندر جو ہےنا اپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی کودنگ ہی ہوئی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ہےنا آپ اس کے ساتھ جو ہےنا امپورٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کام کیا گیا میں نے شرط کریوں گا اسی طرح اپی اڈرہ کینڈ کے اندر بھی کافی سارے چیزیں آجاتی ہیں آپ اگر آپ کی تفسوس долго میری پیسٹ کام ہوگاengo بیا براست homeland آپ یہاں سے پسٹر کر سکتے ہیں کافی پاک کر سکتے ہیں کافی ریفیکٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد دیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرسکتے ہیں وہ اب دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں ویو کے امدر بھی اسی طرح آپ کی پرجیکٹ ویو ہے آگر کوئی بھی پرجیکٹ بائی بیلد آ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہاں پر شید ہوتے ہیں تو اس کے بعد کلاسز آپ کلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کوٹس ہیں انیلائز ہے اس کے اندر انیلائز کرنے آپ کو اپلیکشن پروجیکٹ کر رہا ہے اس کو آپ اس کا پروجیکٹ نیم چین کر کے اس کو ایپس منا سکتے ہیں کسی بھی اس کے چین نیم کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو اس کے وقت ہے اپنا منوگرام ہوتا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو انا مکمل ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے گرنٹرل بیلٹ اور یہاں پر یہ ڈیزائن آگیا ہے اس کا فسٹ ریزائن ہے کنموریل ایلیشن یہ ہمارا فسٹ جو انا انڈرائیڈ سٹوڈیو کا پروجیکٹ جو انا وہ ہم نے کریئیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اڈیٹنگ کریں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ورلڈ آگیا ہے یہاں پر ہیلو ورلڈ ہے اس کے بعد کنسٹرینٹ ہے اس کی وہ آپ نے اس کی ورد اور ہائٹ کے ساتھ کیسے باندھنی ہے سپرین ہے یعنی کہ سپرین کسی کا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ کسی چیز کے ساتھ باننا چاہتے ہیں ورد اور ہائٹ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ورد اور ہائٹ کے بارے میں یہ سب چیزیں جو انا ایسا ایسا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہیں آپ ہیلو ورلڈ بکھا رہا ہے آپ ہیلو ورلڈ کے اندر اپنا نام پیسٹ کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا نام پیسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کا یہ بیک گراؤنڈ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کو آپ چین کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو انا آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکس پروجیکٹس میں شیئر کریں گے اس کی مکمل ڈیفالٹ سیٹنگ سے علاوہ اس کے آپ مکمل جو کس طرح اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جو انا ایسا ایسا آپ کے ساتھ جو انا ہم شیئر کریں گے تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ کو آپ کسی بھی اپلیکیشن کا نام دیکھیں گے یہاں پر ویلکم موٹ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ایسا ایسا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی جو انا تقریباً یہ ہمارا فل جو انا گریڈل بیلڈز کا ابھی تھوڑا سا رہتا ہے وہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے اپ ڈیٹ ہو رہا تو وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایپس کے اندر آ جاتے ہیں ایپس کے اندر اس کی مین فاسٹ ہے جاوا ایکٹیوٹی ہے اس کے اندر اس کی ٹوائیول ہے لے آؤٹ ہے ویلیوز ہیں یہ سب جو انا نیکسٹ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز پہ ہم برک پر کے آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ ایک اچھے ڈوائیٹ اپ بن سکیں اچھے طریقے سے اندر آئیٹ سوڑیو کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو انا ڈانلوڈ ہو چکا ہے تقریباً تو یہاں پر ایک سمجھنے کے کمپلیٹ جو ہے نا آپ کے ساتھ مکمل اس کا کہ کیا آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ ہے بٹنس ہے ویجٹ ہے لی آؤٹس ہے کنپسٹینٹ ہے اس کے بعد لوجک ہے سب چیزیں جو انا فراغمنٹ اور رسائکل ویو ایمیج ویو بٹنس آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس پر ڈیزائن کیسے چیز سکتے ہیں سکرول ویو سوچ کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز جو انا ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو اس کے ٹوٹوریل بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ایک اچھی قسم کی ایر شیئر کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج ہم نے یہ سکھا کہ ہم نے انڈرائیڈ سکولیو کے اندر فسٹ ایر کا جو اینا پروجیکٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈنگ آپ کے سسٹم کی سیٹیپیشن وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سوڈیو کے اندر نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم اگلے میتھڈ پر جو ہوگا نا وہ یہ ہی ہوگا کہ ہم اگلا برد اس کے اندر بٹن کیسے ایڈ کریں گے میں جنرل کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو انا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ کو سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں انفرمیشن جو اینا پر سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی